نمازکار دوستو کریئے ڈیسٹ اکڈیمی کے ویڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے جس میں ہم دیکھیں گے ایم پی ڈیلی ڈیسٹ سیریز کا ویڈیو کرمانک بائیس اس ویڈیو سیریز میں ہم ایم پی کرنٹ افیس اور ایم پی جی کے کے موشٹ امپورنٹ کوششن سامل کرتے ہیں جو مد پدیش کی پتیوگی پرکچھاؤں کے لیے مہت پون ہے یہ ویڈیو پتی دن رات میں ساڑھے دس بجے اپلوڈ ہوتا ہے اس کے ایم سی کیو پریکٹس آپ ہماری ویب سائٹ پر کر سکتے ہیں جس کی لنک ڈسکرپسن باکس میں دی گئی ہے ساتھ ہی آپ پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں فرسٹ کوسچن نمن میں سے جن جاتی فلمی اتصاب کہاں ہوتا ہے نمن میں سے جن جاتی فلمی اتصاب کا جو آئوجن ہوتا ہے یہ منی بومبے اندور میں ہوتا ہے اس کا ڈی آنسر آپ کا صحیح ہوگا اندور میں استاد امیر خان سمارو کا بھی آئوجن ہوتا ہے گنور گڑکا قلعہ کا نرمان کس نے کروایا تھا یہ گنور گڑکا قلعہ کا جو نرمان کروایا تھا مہراجہ ادھائی برمن نے یہ اس کا سی آنسر آپ کا صحیح ہوگا یہ کل ایک گنور گڑ راجگڑ سے سماندھت کچھ کوسچن تھا اس میں لکھ دیا تھا کہ راجگڑ میں ہے گنور گڑ کلا تو یہ راجگڑ میں نہیں ہے یہ دوستو آپ کا یہ سیہور میں استحت ہے یہ سیہور جلے کے یہ بھوپال سے لگ بھگ 58 کلومیٹر کی دور سیہور جلے کے دیلا واری گاؤں میں استحت گنور گڑ کے کلے کو راشتی مہت کا اسمارے گھوشت کیا گیا ہے گنور گڑ کا کلہ کا نرمڑ مہراجہ ادھائی برمن نے تیرے بھی شتابدی میں کروایا تھا اس کے نکٹ بلتی چھت میں توتے بہت پائے جاتے ہیں یہ اس لیے توتے کے لیے پرسد ہے نمن میں دگمبر جینیوں کا پوتر اسثان کونسا ہے جہاں ان سے سماندت بابن مندر ہیں ایک ساتھ بابن مندروں ہیں یہ ہے آپ کا مکتاگری یہ مکتاگری بیتول میں ہے دوستو یہ بہت اچھا تیرث اسثل بھی ہے یہاں پر اے دی آپ بیتول میں ہیں یا بیتول جائیں تو مکتاگری گھوم کے ابس آئیں تو یہ دگمبر جینیوں کا پوتر اسثل ہے یہاں بابن مندروں کا یہ سنگم ہے نمن میں سے کونسے مندر کا آدھنک نرمان 1982 میں بڑھلا مندر کے پراروپ پر کیا گیا ہے یہ جو بڑھلا مندر کے پراروپ پر کیا گیا ہے پشوپتی مندر مندصور یہ یہاں پر بھگوان سب کی اشت مکھی پرطمہ براجمان ہے 1982 میں بڑھلا مندر کے پراروپ پر اس کا آدھنک نرمان کیا گیا ہے بمبولیا لوگ سنگیت کس چھیتر میں مکھیاتا پرسد ہے بمبولیا لوگ سنگیت یہ بندل کھن میں پرسد ہے یہ بمبولیا ایک دھار میں گیت ہے جو بندل کھن میں سممت جاتی دوارہ گایا جاتا ہے جو بھی سممت جاتی ہے ان دوارہ گایا جاتا ہے دوستو آگا میں جو مدپدیس کی پتیوگی پرکچھا ہیں تو ہماری جو MP کی جیکے تو اس سے کمپلیٹ ہو جائے گی اس ویڈیو سیریز ہے اور جو بھی ویڈیو بنیں گے وہاں ہو جائے کرے گی دوستو اور ایک صبح ہم اسپورٹ سے سممندت صبح آٹھ بجے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں وہ بھی آپ کے جو بھی ایکجام ہوگا جیسے MP پی ایس سی کا ایکجام ہوگا تو اس کے لیے ایمپورنٹ ہے اور ایک ہم پریابران جی کے ڈیسٹ نام سے ایک سیریز شٹارٹ کر رہے ہیں دوستو بہت ہی اس کی بھی ہم ٹائم فیسٹ کر دیں گے وہ بھی آپ کو ڈیلی ملا کرے گی اور اس میں ہم چیپٹر وائز پہلے کمپلیٹ کریں گے اس کے کوشن بھی ہوا کریں گے جیسے کہ آپ کے جب بھی ایکجام ہوگے تو ہم کم سے کم آپ کے چار پانچ سبجیکٹ تو اپن کمپلیٹ کر لیں گے دوستو تو چلتے ہیں ہم اگلے کوشن کی طرف پریوں گ بادی کبھی بھوانی پرسات使 미سر کا جنم کس جلے میں ہوا تھا پریوں گ بادی کبھی بھوانی پرسات میسر کا جنم یہ ہوا تھا آپ کا ہشنگ آباد میں یہ بھوانی پرسات میسر کی گڑنا پریوں گ بادی کبھی میں کی جاتی ہے ان کا جنم تیس مارچ तنیسوس چودہ کو گرام کھلیا جلا ہشنگ آباد میں ہوا تھا بھوانی پرسات میسر کی پرمک رچنائیں گیت فروز چکت ہے دکھ یہ دکھ چکت ہی ہوتا ہے تو چکت ہے دکھ یہاں سے دھیان رکھیں گے آپ انہیری کبیتہ ہیں گاندھی پنچ ستی یہ پنچ سپتی بھی ہے ان کا پنچ سپتی بھی کہیں لکھا ہوا ہے تو یہ ان کا مہاکاپ ہے بنی ہوئی رشتی پر آپ کو شاہد اکادمی کا پروشکار بھی مل چکا ہے مد پدیس راج پولیس کا سربوچ ادکاری کس کے ادھین کار کرتا ہے مد پدیس راج پولیس کا سربوچ جو ادکاری ہوتا ہے یہ گرہ سچپ کی انترگت کار کرتا ہے بیسے اس کے کنٹرولنگ ہوتی ہے جو راج سرکار کی بھی ہوتی ہے اس کی تو ہوتی ہے لیکن جو گرہ سچپ ہوتا ہے اس کے اندر ادھین ساری ریپورٹنگ دینی ہوتی ہے تو مد پدیس پولیس کا سربوچ ادکاری پولیس مہا ندیسک دی جی پی ہوتے ہیں یعنی دی جی پی ہوتے ہیں مد پدیس کے نرمال کے بعد مد پدیس پولیس مہا ندیسک چک کے اسطحان پر پولیس مہا ہوا پہلے پولیس مہا ندیسک چک ہوا کرتے تھے وہ سربوچ تھے لیکن انیس سو بیاسی میں یہ پولیس مہا ندیسک کا پد سجد کر دیا گیا انتیم مہا ندیسک چک اور پتھم پولیس مہا ندیسک کے پد پر بی پی دوبے پدست ہوئے تھے بی پی دوبے کا نام رکھیں گے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اور اگلا کوسٹن ہم دیکھتے ہیں کہ مد بھارت بیڈ مینٹن ایسوسییشن کا مکھیالہ ہے کہاں اسทحت ہے تو مد بھارت بیڈ مینٹن جو اسسییشن کا مکھیالہ گواریئر میں استحت ہے جبلپر میں مد پردیس بیٹ بنتن اسو سیتن کی اسطحپنا کن کی گئی تھی جبلپر میں مد پردیس بیٹ بنتن اسو سیتن کی جو اسطحپنا کی گئی تھی وہ provoke انیس اکٹوبر when saw وقی گئی تھی مد پردیس بیٹ مٹن دیکھل کی اسطحپنا کے ساتھ انیس اکٹوبر انیس اکٹوبر انیس اکٹوبر ملہر راو ہولکر مالبہ کے ساسک کب نکت ہوئے؟ یہ ملہر راو ہولکر مالبہ کے جو ساسک نکت ہوئے یہ سترہ سو تیس ایسویں میں ہوئے یہ آپ دھیان رکھیں گے دوستو اور ملہر راو ہولکر کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں ملہر راو ہولکر کا جو جنم ہوا تھا وہ سولہ سو تیران میں پہنیا تھا اور ان کے جو ندھن ہوا تھا وہ بیس مائی سترہ سو چھہ سٹھ کو گھنیا تھا تو ان کے جو اس کے انترگت جو گتی بھی دی ہوئی ہیں تو انہیں کے انترگت ہوئی ہیں اور مراتھا سمراج کا ایک سامن تھا مالوہ کا پرثم مراتھا سوبیدار بھی تھا یہ اور بھائے ہولکر راجبنس کا پرثم راج کمار تھا جس نے ان دور پر شاشن کیا تو یہ ایمپورٹنٹ بات ہو جاتی ہے ملہر راہ ہولکر کے بارے میں گیاسپور پریعتن اسثل بیدسا سے لگ بھگ کتنے کلومیٹر کی دوری پر ہے گیاسپور پریعتن اسثل بیدسا سے لگ بھگ 33 کلومیٹر پر استثل ہے دوستو گیاسپور بیدسا سے 33 کلومیٹر کی دوری استثل ہے اس میں درسنی اسثل کی بات کریں گے نوو بھی ایمم دسویں ستابدی کے مندر ہیں یہاں پر چوکھمبا برجمت ہے مالا دیوی کا مندر ہے یہ آپ دھیان رکھیں گے یہ دھیان دیں دوستو چوکھمبا برجمت مالا دیوی کا مندر اس میں بسیس ہے کہ مد کالن ایمم سلالت کے لیے اتیاز میں یہ پرسد ہے تو اگلا جو کوشن ہے ہمارا کہ نم نمیہ سے کس نے گوالیر کو اپنی رازدھانی بنایا تو نم نمیہ سے یہ گوالیر کو اپنی رازدھانی بنایا دولتہ راو سندیان ہے یہ دولتہ راو سندیان نے بنایا گوالیر کے سندیہ بانس کے سنستابق رانو جی سندیہ تھے سندیہ بانس کی آرمبک رازدھانی عجین تھے نیشٹ کوسٹن دیکھتے ہم یہ نمن میں سے کس نے دلی پر کبجہ کر کے مغل ساسک سہ آلم کو مکت کر آیا تھا یہ دلی پر کبجہ کیا تھا مہدرج سندیا نے یہ مہدرج سندیا مہدرج سندیا نے دلی پر کبجہ کر کے مغل ساسک سہ آلم کو مکت کر آیا مہدرج سندیا کے بارے میں دیکھتے ہیں ان کی مرتب بارہ فروری سترہ سو چورانبے اس وی کو ہو گئی تھی رانو جی سندیہ کا عوید پتر مانا جاتے ہیں یہ مہادہ جی سندیہ اور ان اترادھی کاری بھی عوید پتر کا مطلب دوستو یہ نہیں کہ عوید روپ سے پیدا ہوئے لیکن کیا ہوا کہ یہ جو رانو جی سندیہ تھے ان کی کوئی الگ سے کوئی رانی ہوگی پٹرانی ہوگی تو یہ ایسا ہوتا تھا پہلے راجہ مہاراجاؤں کے جمانی میں اب جن سے بات کرتے ہیں کہ یہ مہادہ جی سندیہ پیدا ہوئے تھے تو سردار رانو جی راؤ تو سندیہ سے تو پیدا ہوئی تھے چیما بائی یہ چیما بائی کے پتر تھے جو سندیہ ان کے اترادھی کاری ہوئے بہین دوتی امراتہ اید مہنہوں نے بھاگ لیا تھا یہ دوتی امراتہ جو اٹھارہ سو تین سے اٹھارہ سو چھے اس وی کے بیچ چلا اور ان کا ساسن کال اٹھارہ جنوری سترہ سو ایس وی سے بارہ فروری سترہ سو چورانوے ایس وی تک رہا دوستو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے گوالیئر پہ بھی ساسن کیا تھا لیکن گوالیئر پہ ساسن کیا تھا تو یہ قسم بات سمجھ میں نہیں آتی کہ گوالیئر کے بعد جو ان کے اترادہ کاری ہوئے دولتا راؤ یہ دولتا راؤ سندھیہ اب بات آتی ہے کہ انہوں نے اجین سے یہ گوالیئر جو رادھانی استحانترت کی تھی تو پھر دوستو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے اگر پہ نو نے راج کیا تھا کہ اجین پہ ہی کیا تھا تو یہ کچھ ہسٹری سے سمبندت جہاں دقیت آتی ہے تو یہ ایسی ہی آتی ہے اب ایسے زیادہ دقیت نہیں آتی ہے کیونکہ یہ فیکٹ سے سمبندت ہوتے ہیں تو چلتے ہم مدھ پردیس میں مہا پاسڑ کالین اسمارک کس جلے میں پائے گئے ہیں مدھ پردیس میں مہا پاسڑ کالین اسمارک یہ پائے گئے ہیں سیدھی اور ریوہ یہ اپروکت دونوں جلوں میں پائے گئے ہیں دوستو تو یہ ہم دیکھیں گے سیدھی اور ریوہ اپروکت دونوں جلوں میں مدھ پردیس میں مہا پاسڑ کالین اسمارک سیدھی تثہ ریوہ جلوں میں ملے ہیں نیشٹ کوشن دیکھتے ہیں سینہ پتی آسف خانے کس کو پراجت کیا تھا سینہ پتی آسف خانے یہ رانی درگابتی کو پراجت کیا تھا اکبر کے سمکالین گونڈ راجبنس کی ساس کا رانی درگابتی تھی سینہ پتی آسف خانے درگابتی کو پراجت کیا تھا گونڈ راجبنس کا سب سے جو پرشد راجہ تھا وہ سنگرام سا تھا یہ سنگرام سا گونڈ راجبنس کا سب سے پرشد راجہ ہوا چوردائی بھی ستابدی کے اترات دویں بیری سنگھ دیو نے تومر راجبنس کی اسطحابنہ کہاں کی تھی یہ گوالیر میں کی تھی یہ بیری سنگھ دیو نے تومر راجبنس کی جو شروعات ہوئی تھی وہ گوالیر سے ہوئی تھی اور پھر بیری سنگھ دیو جو دیو بندل خیٹ کے سب سے پرتابی راجہ تھے بیری سنگھ دیو پتا مدکر سا گونڈ دیلا یہ با پتا کنور گنیسی بھائی جو بھگوان رام کی انیہ بھکت تھی انہوں نے اپنے کارکال میں بہت سے ادھر لڑے اس میں سے پرمک ادھر نربر کا عید تھا تو نربر کا عیدر یہ بیری سنگھ دیو سے سمباند تھے جب بندل خند پر اکبر کی سینہ نے اکمڑ کیا تھا تو بیری سنگھ جو دیو نے اکمڑ کی سینہ سے ادھر لڑا بیری بندلوں نے مغلوں کو پراشت کیا با اس کے سینہ پتی ابول فجل کو بھی مار ڈالا تھا یہ بہت کئی بار کوششن پوچھا گیا ہے جو اور مغل سینہ باپس آگرہ بھاگ گئی تھی تو یہ پرتابی راجہ ہوئے ہیں بیری سنگھ دیو کچھپ راجبنس کا ساسن کہاں پر تھا کچھپ راجبنس کا جو ساسن رہا ہے یہ گوالیر پہ بھی رہا ہے دو کنڈ پہ بھی رہا ہے اور نربر پہ رہا ہے یعنی اپروکت سبھی جگہ رہا ہے لوگ کتھاؤں میں برنیت آلہ اودل کس کے سینہ پتی تھے لوگ کتھاؤں میں برنیت آلہ اودل پرما دیو کے سینہ پتی تھے یہ پرما دیو جو گیارہ سو بائیس اس بھی میں یہ پرتابی راج چوہان سے آر گئے تھے بندل خند کے بیر بھومی مہوہ میں جنبے آلہ اودل کے دو بھائی تھے سمجھیں آلہ اودل دو بھائی تھے آلہ اودل کے پتا جچھ راج جاسر ججھار سنگھ بھی بولا جاتا ہے اور ماتا دیولا تھیں آلہ اودل پرما ربنس کے شامند تھے مد پتیز میں بائیو پریبہن کی شروعات کب ہوئی تھی آپ کو بتانا ہے کہ مد پتیز میں بائیو پریبہن کی جو اسٹھاپنا ہوئی تھی وہ شروعات ہوئی تھی چھپیس جولائی انیس سو اٹالیس کو ہوئی تھی نمن میں سے بسیش پرستیتیوں میں کارواحق راجپال کی ورشتہ سمجھ دھان کے کس انشد میں کی گئی ہے یہ انشد میں کی گئی ہے انشد ایک سو ساٹھ کارواحق جو راجپال کی بھومکہ ہوتی ہے وہ انشد ایک سو ساٹھ میں اس پر شروع سے دی گئی ہے انشد ایک سو ساٹھ میں راجپال دوارہ چھمادان کیا جانا یہ ہے اسٹار ہے انشد ایک سو بافٹ راج کی کارپالکہ کی سکتی کا بستار راج سوچی اور سمبیتی سوچی تک انشد ایک سو ساٹھ میں دیا گیا ہے انشد ایک سو انسٹھ کی بات کریں گے تو یہ راجپال دوارہ سپت گرہن کیا جانا اس میں شامل کیا گیا ہے انشد ایک سو انسٹھ میں بھارت میں اپراد ساست میں سرپتھم اسنا تک پاٹ کرام کس مہابدیالہ دوارہ شروع کیا گیا تھا بات سمجھیں آپ یہ ساگر مہابدیالہ ہے ساگر مہابدیالہ جی ہاں مجھے اس پرکاری سے یہ کوششن ملا ہے تو جوالہ نیرو پولیس اکادمی ساگر میں استحت جہاں اپراد انساندھان کی پریشیشن کی بیابستہ کی گئی ہے بیس بھجا مندر کس جلے میں استحت ہے بیس بھجا جو مندر ہے وہ کس جلے میں استحت ہے یہ گناہ جلے میں استحت ہے گناہ جلے میں بجرنگر کا قلعہ اپنے بیس بھجا مندر درشنی شکل ہیں مد پردیش کا پرطم ہندی ماسٹ پتر کا نب جیوان کا پرکارشن کہاں سے پرارمب ہوا مدی پردیش کا پرثم ہندی ماسک پتر کا نب جیبن کا جو پرکاشن ہوا ہے بہے جبل پور سے پرارم ہوا ہے برس 1915 میں مدی پردیش کا پرثم ہندی ماسک پتر کا نب جیبن کا پرکاشن اندور میں پرارم ہوا ہے برس 1949 میں یہ الانگ ہے فیکٹ ہے اندور سے نب جیبن سے ہی مدی پردیش کا پرثم ہندی دینک سماچار پتر کا پرکاشن پرارم ہوا تھا دوستے تو یہ اور یہ دونوں چیزیں ہیں آپ کبھی کبھی دکت آتی ہے تو یہ 1949 کی بات ہے یہ 1915 کی بات ہے یہ دونوں ڈیفرینٹ ہے اور یہ ہندی ہے ماسک پتر کا ہے اور یہ دینک سماشار پتر ہے مدی پردیس میں سوہاگ باتی کنیا یوجنا کی شروعات کس کے شاسن کال میں ہوئی ہے یہ بیسے بات کریں تو یہ اپریل 2004 میں سمتھنگ یہ شوہاگ باتی کنیا یوجنا کی شروعات ہوئی تھی تو تب یہ امہ بھارتی جی مخمانتری تھیں اس کے بعد باغولال گور مخمانتری بنائے گئے تھے لگباد اگست کے بعد بنائے گئے تھے تو یہ مدی پتر سے شوہاگ باتی کنیا یوجنا کی شروعات برس 2004 میں ہوئی تھی انسوسیت جاتی کنیاوں کے بیوہا ہے کیونکہ آرثیت ساہیتہ اپلپت کنے کی ادیس سے یہ شوہاگ باتی کنیا یوجنا کی جو ہے وہ پرارم ہوئی تھی کل کا جو ابھیاس پرسن ہے اس کا آنسر دیکھتے ہیں کہ مد پردیش میں عبداللہ ساہ چنگل کا مکبرہ کہاں اشتت ہے تو یہ جو عبداللہ ساہ چنگل کا جو مکبرہ ہے یہ دھار میں اشتت ہے دھار میں اشتت ہے دھیان دیں عبداللہ ساہ چنگل بات کریں گے ہم آج کے کوسٹن کی جس کا آنسر آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے وہ ہوتی شرل کوسٹن ہے مد پردیش بیدان سباہ میں نئے بھون کا لوکار پر کب ہوا مطلب مد پردیش بیدان سباہ کے نئے بھون کا لوکار پر کب ہوا تین دسمبر 1996 تین اگست 1996 تین جنوری 1997 تین پروری 1997 ایک آنسر آپ کا صحیح جس کا آنسر آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے دوستو ویڈیو آپ کو اچھے لگتا ہے تو آپ لائک ضرور کر دیا کریں اس کے MCQ پریکٹس آپ ہماری ویب سائٹ پر یہ پریکٹس کر سکتے ہیں اس کی پی ڈی ایف ڈانلوڈ کر سکتے ہیں دوستو اور جو بھی پی ڈی ایف ہیں اپلوڈ ہو جائیں گے دوستو اور ہمارا یہ ویڈیو دیتنے کے لیے بہت بہت دھنبا دوستو تھینک یو